اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی دین کی الحاج سیدالی قاضی رحمت اللہ علیہ وادی سلام میں اتنی خوبصورت تصویر ان کی لگی ہوئی ہے ان کی شخصیت کو کون نہیں جانتا ہر صاحب علم ان سے واقف ہے ان کی کتاب سے جس تصویر جس کی میں نے آپ کو دکھائی ان کی قبر پہ لے کے جا رہا ہوں قبر پہ لے جانے سے پہلے وادی سلام یہ ہے مولا علی علیہ السلام سے زیارت کریں سب ممنین کو زیارت کر رہے ہیں سیدالی قاضی کون تھے یہ عیت اللہ شیخ بہجت رحمت اللہ علیہ جن کی کم معصوم ہے کم میں قبر مبارک ہے کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات تھی ان کی شخصیت سے ہر ایک واقف ہے جو اس وقت سارے نوجوان ہیں سارے جانتے ہیں تو وہ ایک ایسی شخصیت تھی عیت اللہ بہجت جو پوری دنیا میں معروف اور مشہور ہے ان کے استاد ہیں اور آپ ایک شاگرد کے خواب میں آئے ایک شاگرد نے آپ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو باعث نجات ہو جس پہ سب سے زیادہ جس پہ رحمتیں ہو اور سب سے زیادہ فائدہ ہو اگر آپ کو اس دنیا میں واپس بھلائے جائے تو کونسا ایسا عمل ہے جو آپ کرنا چاہیں گے تو آپ نے فرمایا زیارت حسین اور پھر زیارت آشورہ کے بارے میں کہ مجھے موقع ملے دوبارہ تو میں زیارت آشورہ پڑھنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے گھروں سے اپنی جس جس جگہ پہ زیارت آشورہ ہر روز پڑھا کریں چلے میں آپ کو زیارت کراتا ہوں سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ہر روز پڑھا کریں 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 سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ صورت اللہ علیہ وسلم سید علی قاضی کے بھی استاد ہی یہاں ان کے زمانے کے ہیں کہ ان کی وادی اسلام میں قبر اور بہت بڑے عارف حرفان تھے قالمی دین ہوتے ہیں مجتحد ہوتے ہیں مگر عارف ہونا خداوند عالم سے متصل ہونا بہت بڑی فضیلت ہے ایک خاص فضیلت ہے وادی اسلام جہاں پر ہر مومن ہر مسلمان کا دل کرتا ہے یہی وہ قبریں ہیں جو پہلے دعویٰ کیا کرتے تھے ہمارے بگرد دنیا نہیں چل سکتی میں نے یہ کہا میں نے وہ کہا میں ہوں میں 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 ہم اور آپ کی طرح میں میں کرتے ہوئے ان قبروں میں جا کے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو تاریخ کا محصہ کی وادی اسلام کیسے کہا جاتا ہے یعنی وہ وادی جہاں پر قبول اور سلام تھی وہ اس کی وجہ سے کہ مولا علیہ السلام کا روزہ یہاں پر موجود ہے یہاں پر ستر ہزار نبیوں کی قبر مبارک تھے کہا جاتا ہے کہ حضرت علیہ السلام جب ادھر آئے تھے سب سے پہلے جب کوفہ میں آپ گورنٹ بن کے آئے تھے یہاں پر خلیفہ بن کے آئے تھے تو اس زمانے محبوظر کو لے کر آئے تھے یہ سہرہ اور قبرستان آپ نے خریدا کتنے درہوں میں میں تگڑے میں چالیس ہزار درہوں میں آج سے بھی زیادہ تو جب وہ حضرت نے پوچھا مولا یا کسی صحابی نے پوچھا کیوں خریدا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے چہنے والوں کی روح کو جمع کیا جائے گا تو یہ قبرستان ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے قبروں میں سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں خاص نقشہ ہوتا ہے خاص بردی بھولتی ہے ایک قبر کے بیچے ہزاروں قبریں دیچھے ایک قبر کے لیچے لاکھوں قبریں ہوتی ہیں تو ایک بڑی فضیلت ہے اس وادی اسلام کی ہر بادشاہ یہاں پر بڑے بڑے بادشاہ دفن ہے بڑے 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 رئیس بڑے بڑے مالک بڑے بڑے پیسو والوں نے تمنہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کو دفنائے چاہتا ہے حتیٰ کہ پاکستان کے بہت سارے مومنین ہیں انڈیا کے بہت سارے مومنین اپنے وطن میں کچھ عرصہ دفن کرتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ ادھر لے کے آتے ہیں ان کا جسم صحیح سالم رہتا ہے بڑا شرف حاصل ہے ان مومنین کے لیے جن کی قبر وادی اسلام میں موجود ہے یہ وادی اسلام بہت بڑا یہاں پر کچھ ایسے بزرگ عالمی دین بھی ہیں جیسے مقتہ صدر کے والد صاحب سید محمد صادق السادق شہید باقر السادر امام السادر جسے کہا جاتا ہے شہید باقر الحتین دوہزار پین میں جس کو دماغے سے مولا علیہ السلام کے روڑے میں شہید کیا گیا اس طرح کی بہت سارے شخصیات ہیں وہ اسے یہاں پر مقامات ہی وہاں سے لے کے جا رہے ہیں یہاں پر جنگ بھی ہوئی تھی انگریزوں کو یہاں پر سب سے بڑی استقلیح ہوئی تھی کیونکہ جب ایران کی کوئن یہ آلیا کی بات کرو کچھ عرصہ پہلے جب گلی تھی ان قبروں کی نیچے چھپ جاتے تھے تو جو انگریز سے پوجی تھے وہ پریشان ہوتے تھے کس طرح مارا جائے کس طرح نہیں مارا جائے تو چھپ چھپ کے اوپر اس کے اوپر وار کیا کرتے تھے تو یہ بڑی خوکیا جگہ بھی تھی اور آپ کے سامنے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارے مومین کے تیگے ہاتھوں سے لکیری بنائیں یہ ساری عقیدے کی بات ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ان ساری چیزوں سے پہلے بہتر ہے کہ انسا ایسا کردار بنائیں ان لکیروں بنانے کی ضرورتی نہ پڑھیں کردار ہوتا ہے اچھا تو ہمارا مو بھی آتا ہے میں آج آپ کو اپی لے کے جا رہا ہوں دو جگہوں پر ایک امام زمن جلاللہ تعالیٰ فرجہو سے منصوب ہے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہے یہی وہ قبریں ہیں جو دعویٰ کیا کرتے تھے ہمارے بگیر دنیا نہیں چل سکتی میں یہ نہیں چاہتا میں وہ نہیں چاہتا مجھے یہ نہیں چاہیے یہ میں 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 کر کے یہاں سو گئے یہاں کہ ان کے وارث بھی پانے کے لیے بڑا ٹائم لگا دیتے ہیں تو خدا رہا ایسے عامال زندگی میں انجام دے کہ مرنے کے بعد پھر یہ نہ کہیں کہ میرے لیے فاتحہ پڑھیں میرے لیے قرآن کریں اتنے اچھے عامال ہونے چاہیے تو گناہ تو نہیں کیے اور فاتحہ وہ کرا ہے یہ تو کوئی حساب نہیں ہوا گناہ تو نہیں کیے معافی بھی تنے کوئی احسا کام کر کے جاؤ زندگی میں کوئی ایسی امام بارگاہ کوئی ایسا اچھے امام کے راستے میں خرج کر کے جاؤ کہ وہ تیرے صدقہ جاریہ بنے سب سے اچھا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو کہ اس سے نسل نکلے تو وہ تمہیں دعائیں کرے اور اس کے بعد پھر قطب اور مدارس اور دین کی خدا کے رہا میں اچھی طرح سے خرج کرو یہ مال بنانا کرنا اسے وہ روایات میں بھی ہے کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے مر جانے کے بعد اس کی اولاد اس پہ دس لاکھ روپے بھی خرج کرے وہ ایک روپے افضل ہوگا جو اس نے اپنی زندگی میں کسی فقیر کو دیا ہوگا اپنے ہاتھ سے وہ دس لاکھ جو اس کے مرنے کے بعد کوئی فاتحہ پڑھائے وہ ایک روپے کی برابر نہیں ہوتے چلتے ہیں واضح اسلام کی زیارت کرنے کے لئے رب العالمین ہم اور آپ کو ہم ان کی موت نصیب کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وجل پر جہوں واضح اسلام کا آج میرا پروگرام تھا کہ یہ نشر میں سب مومنین کو حدیع کروں اپنی آنے والی نسل کو بھی حدیع کروں اور ان کو بھی یہی میں اس ویڈیو ذریعے سے پیغام دوں گا کہ دنیا میں سب سے بڑی جو بیکار چیز ہے جس کے لئے کوئی بخشش نہیں ہے جس کے لئے کوئی کنارہ نہیں ہے جب ان روزوں پہ آیا کریں مالکوں کے پاس مولا حسین کے پاس مولا امیر کائنات علیہ بن عبدالی علیہ السلام یا ماسومین کے پاس جہاں پہ بھی جایا کریں ان سے دنیا کی باتیں اپنی بیماریوں کے بارے میں اپنی موزاتیاں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس ایک دعا ضرور مانگا کہ وہ یہ کہ میرے مولا میں یہاں پر آیا ہوں میں آپ کے چاہنے والا ہوں رب العالمین کا شکر کہ مجھے بہترین والدین خلق کیے کہ جسی نسل سے جس کی نسبت سے جن کے توسل سے میں مولا علی کا محب بنا اہل بیت علیہ السلام کا محب بنا سب سے بہترین دعا کون سی ہے مولا علیہ السلام کے روزے فیوراہمہ معصومین وہ یہ کہ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ میری نسل میں یا رب کوئی بھی منکر علی نہ دینا میری نسل میں کوئی بھی منکر علی ہم مر جہاں پتہ چلائے کہ میرا پوتا میرا نواسہ منکر علی آ گیا وہ مولا حسین کے مقابلے میں آ گیا یا مولا علیہ السلام کو برا بھلا کہنا یہ بڑا عذاب ہوگا سب سے بڑی بہترین دعا یہ ہے کہ میری نسل میں منکر علی نہ دینا یہ ناسور ہوتا ہے حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں ان ہی جبلوں پر یہاں پر وہ جبل تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو رجت میں جبل تھا ایک جس پہ وہ چڑھ کے جا رہا تھا اس کا پانی ابھی موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جو عذاب کا پانی ہے اس قبرفتان کے پیچھے آپ دیکھیں گے وہ پانی موجود ہے انہی جبلوں پر پچڑ کریں حضرت نوح نے بھی اللہ سے کہا یہ خدا ہے کیسا مجھے بیٹا دے دیا جو تیرہ انکار ہی نکلا کہ میں جبل پر چڑھ جاؤں گا یہ پانی کیا کرے گا تو یہ نبیوں کے بھی ناسور بن جاتے ہیں اگر اولاد سالے نہ ہو سب سے بہترین دعا یہ کہ میری نسل میں منکر حسین اور منکر علیہ السلام اور ماسومین نہ ہو تو یہ خاص طریقہ ہے یہاں پہ قبروں بنانے کا وہ سلسلہ جاری کرتے ہیں جس کے لئے میں آج یہ تمام ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دہیں ایک خاص انداز میں پانچ پانچ چھے میٹر کی قبر بنی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ قبریں اس طرح کیوں بنایا گئیں یہ قبروں کو اس طرح کیوں بنایا گیا تو یہاں پہ ایک دو سوال کے جواب اس طرح دیا سکتے کہ ایک تو یہاں پہ ان کا طور و طریقہ یہ ہے دوسرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو یہ قبریں ہیں اس قبر کے نیچے جس طرح یہ اب نام دیکھے ہوئے ہیں دوسرا اس کے بعد اس قبر کے نیچے سو ہزاروں لوگ موجود ہیں نیچے قبر اتنی گہرائی سے خوشتے ہیں تو اس کی قبر کے اوپر قبر پر کوئی رکھا جاتا ہے جنازہ تو جس کی لیہ سے یہ قبر رہے ہیں اتنی لمبائی میں یعنی اس قبر کے نیچے اتنے گوگ نیچے مدفون ہیں تو بندہ پریشان ہو یہ بیلڈنگ کیسے کھڑ کرتی تو قبر نہیں لگ رہی نہیں اور سامنے بھی ایک 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 کش نصیبی ہے ان کے لیے کہ جن کے جوان دوست ہوں اور اپنے دوست میں کش نصیبی جنازے پر اس کی قبر پر خاتہ پڑھتے ہوں اس چیز ہوتی ان کو کہ مولا علیہ سے صلاح کرے گا سبز گمبز جس کے اوپر یہ سندات کی ہیں سیدوں گئی انشاءاللہ یہ خوبصورا نوجوہاں خوبصورا کس نے بڑے بڑے افسر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میرے بگیت دنیاں نہیں چکتے باش قبر میں سوئے ہوئے ہیں ان کا ایک جملہ ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عربی میں وہ شہر مشہور ہیں اکثر قبروں پہ لکھا ہوتا ہے یا باقی فلکھووری لما عزتہ تعجب العمر یہ میری قبر پہ ٹھہرنے والے تعجب نہ کریں میلی اس نیند پر من قبر پر کل میں تیری طرح تھا تعجب کرتا تھا اور کل ایسا آئے گا جب تم سوئے پڑھ روگے ایک نسل آئے گی جو تیری قبر پہ تعجب کریں تو ایک عبرت کا نشان ہے ابھی بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کا جنادہ اٹھتا ہے تو ہم نہیں مرنے والے ایسا بلکل علیک السلام ورحمہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے موت سب کو آنی ہے اور موت بھرک ہے لے کے جلتا ہوں آپ کو مقام امام زمانہ اور امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہوں اے ورطا فر اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کو لے کے چلتا ہوں مقام امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہوں کا کون یہاں پر ایک خاص مقام ہے جو نصفت کیا جاتا ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے اور ایک مقام امام زمانہ سے یہ وہ مقامات ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے نماز پڑی تھی اب جب بھی آیا کرتے تو اس مقام پہ رہا کرتے تھے اور یہاں پہ ایک کونہ ہے جو امام زمانہ سے منصوب ہے عراق میں یہ جو تمام مقامات ہیں میں کوشش کروں گا کہ تمام مقامات کی صحیح طرح سے زیارت پراسکتے ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہے یہ تمام ویڈیو میں اس کے لئے بنا رہا ہوں تاکہ وہ زائرین جو دنیا پر سے آتے ہیں جن کا گائیڈر کوئی نہیں ہوتا تو میرین تمام ویڈیو کو دیکھ کر ان مقامات پہ آسکیں ان مقامات سے پہ زیاد ہو سکیں اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے اس تمام ویڈیو میں یہ بتاتا ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مزار کتنے دور کے پاس لے پر ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے یا جل کل اگر آپ کے ساتھ مسالات ہی آتا ہے نہیں لے کے آتا ہے یا کوئی اس طرح رہ جاتا ہے سفر پہ انسان نکلتا ہے تو بہ آسانی بہ خوبی آپ آرام سے خود بھی آ سکتے ہیں ایک کوشش کروں میں آگلی ویڈیو میں جو بہترین طریقے سے بتانے کی یہاں پر مولا علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی ہے جسے مولا علیہ السلام نے چکلتا ہے کہ تم دنیا میں میرے ساتھ ہو صحابی ہو میرے میرے چاہنے والوں کو مگر تمہارے لیے خاص شرف یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ ہی رہو وہ صحابی جسے جس کا صفت ہے بنیت دیو صاحب سما کہا جاتا ہے اور اسیب الیمانی اس کا نام ہے اور ان کا مطورہ جب آپ سہنے پاتنیاں سلام اللہ علیہہ کی بیک گراؤن پیشے سائیں گے خندق زمزم کے سامنے ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس اسیب الیمانی جو مولا کا صحابی ہے اور اس وہاں پر ایک پوہ تھا جو پچھلے زمانے پورے نجب میں جب پانی نہیں ہوا کرتا تھا اس پوہ سے پانی نکالا کرتے تھے اسی سے بھوزو اور بھوزو اگرہ کیا کرتے تھے تھوڑا پانی کروہ تھا جو کافی عرصہ بند رہا مولا علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کے سامنے زائرین کو دکھائیں جتنے آپ دیکھنے والے سامنے سے مولا کا روزہ دیکھیں کتنی دوری کے فاصلے پر ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ حضرت علیہ السلام کا جو روزہ ہے کتنے دوری کے فاصلے پر ہے یہ سامنے گولڈ کا آپ کو نظر آتا ہوگا یہ باب سعج اس کے بارے میں میں نے بتایا یہ مولا علیہ السلام کا روزہ اور اتنے فاصلے پر یہ بادی اسلام ہے جہاں پر کروڑو قبر قبور وغیرہ موجود ہیں صافی صاحب 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 عصیب الیمانی ہیں وہاں پر جو ہے مولا علیہ السلام علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اور وہاں پر امام جعفر صاحب باکر علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روایت یہ ہے کہ کوئی نور جو ہے نور سینہ جو جبل تھا وہ ایک دو تھے ان میں سے ایک جو ہے یہاں پر جہاں پر عدرت موسیٰ رب العالمی سے بات کیا کرتے ہیں تو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو آگا کروں گا بتاؤں گا اس کی فضلت وغیرہ میں اور انشاءاللہ انہی الفاظوں کے ساتھ کہ رب العالمین آپ سب کو ان مقامات مقدسات کی بار بار زیارت نصیب کریں اور جنہوں نے زیارت کی ہے ان کو بار بار زیارت نصیب ہو اور یہ مقصود دعا کہ رب العالمین ہماری نسل ایسی قیدہ کریں جن کو شوک زیارت حسین علیہ السلام اور شوک زیارت شام اور شوک زیارت نجف اور بقی اور مکہ مدینہ سامرہ کاغمین اور پراسان ہو تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے دعا کو ہوں جب تک رہوں گا یہاں پر آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا اور میرے لئے کوئی بھی کام یہاں پر ہیلپ چاہیے میں آذر ہوں انشاءاللہ اور میں اپنی نیٹیل بھی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میرا یہ یہاں پر کیا کام ہے میں کیا پڑھتا ہوں اور کیا کرتا ہوں اور کتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہوں کہ بہت سارے مومنین پوچھتے ہیں آپ کا کام کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ پوٹل میں کام کرتے ہیں میں مختصر بتاتا چلوں کہ میں یہاں پر صرف سٹیڈی کرتا ہوں اور مولا علیہ السلام کے روزے میں ہوزہ علیہ میں میں ایک سٹوڈنٹس ہوں گیارہ سال سے یہاں پر بڑھ رہا ہوں اگلی انشاءاللہ میں داروں مختصر اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا انہی الفاظوں کے ساتھ آپ مرومین کے لئے بھی دعا کرنے جا رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فاتحہ سب مل کے آپ بھی پڑھی گا جہاں پر میرے ویڈیو جائے میرے ساتھ ہی مل کے پڑھی گا تمام مرومین جمعہ کا دن ہے ان کے لئے فاتحہ کا ایک خاص انسلام کیا جا سکتا ہے اور میں فاتحہ یہاں پڑھ رہا ہوں مجھے امید ہے یہ فاتحہ پوری دنیا میں پڑھی جائے گی میرے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبدو ایہاک نسائین احضن سرات المستقین سرات اللہینا نعبت علیہم غائر اللہ علیہم ولی الغالین صدق اللہ علیہم معظیم یا اللہ تجواستہ محمد والی مقامات ان مقام مقدسات کا جس وادی اسلام میں موجود ہیں ان سب کی مغفرت فرما ہم سب کو بھی مرنے کے بعد ہماری نسل کو ہمیں انہی مقام مقدسات پر ہماری قبر کو شرف بخش کے ہمیں بھی قبر یہاں پر بنیں یا اللہ تجواستہ محمد والی محمد کا ہم مریں تو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر مریں یا اللہ تجواستہ محمد والی محمد شہادت نصیب اور ذکر حسین نصیب کا یا اللہ تجواستہ محمد والی محمد مقام مقدسات کا وادی اسلام میں دعا مانگ رہا ہوں جتنے بھی دیکھنے والے ان کے مرومین جو اس دنیا سے چلے گئیں یا میرے مرومین جو جو بھی دیکھیں گے اس کو جو شیئر کریں گے ویڈیو کو سب کے مرومین کے لئے میں دعا گوں کہ رب العالمین ان کو مقفرت عطا فرما یا اللہ تجواستہ محمد والی ہمارے گناہ سگیرہ کبیرہ معاف فرما یا اللہ تجواستہ محمد ہمیں واجبات کی توفیق عطا فرما ہمیں محرمات حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جوڑ گلہ گیبت غلط دنیا کی دوکے بازیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تجواستہ محمد والی محمد باری اقامم زمانہ کا ظاہور فرما ان کے امسار میں ہمیں شمار فرما دنیا برمی میں جہاں پر بھی مسلمان پر ظلم ہو رہے ہیں خصوصا انڈیا میں جو ظلم ہو رہا ہے خصوصا جو مختلف جہاں پر ایران عراق شام پاکستان اور انڈیا کشمی اور جہاں پر بھی دنیا پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان کو یا اللہ جواستہ محمد والی محمد ان کی حفاظت فرما ان کی ناموس کی حفاظت فرما ان کے مال و عزت کی آبرو کی حفاظت یا اللہ تو جواستہ محمد والی محمد کھا جو بگنوہ کی عطا فرما جو اولاد ہیں ان کا اولادت جو بیمار ہیں بہت زیادہ مومنی مجھے دعاوں کی لے گئے تھے ان کی شفاعت اقوی جن کو گھر نہیں ہے مولا حسن کے صدقے میں ان کو اپنا جہر اتا پرکا جن کو روزگار دیا ہوا ہے ان کی وسط اتا پرکا جو بے روزگار ان کو رزق اتا پرکا رزقوں میں برکت اتا پرکا جو بے اولاد ہیں اولاد ہیں اولاد ہیں اولاد ہیں اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح بنائے جو بہت محمد وعلی محمد کا ہماری نسل میں منکرِ علی نصیب نہ کرنا ہماری مرسل میں منکرِ علی منکرِ مولا حسین منکرِ اہل بیت منکرِ ولایتِ حلی سے بیزاری عطا کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں ہماری نسلوں میں منکرِ علی پیدا نہ کرنا اللہ تجوازتا محمد و علی و حمد ولایتِ حلی پر ثابت قدم رکھنا حضہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد آخر میں آج جوڑ کے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو سسکرائب کیجئے گا اور اتنی محنت سے یہ ویڈیو تمام بنائی ہے میں نے آج جمعہ کے دن پورا دل میں اس ویڈیو پر لگایا ہے کہ اسی الفاظ کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ کہ میری ویڈیو ہر مومن تک جائے گی اور جتنی میں نے محنت کیے اتنا مجھے ریسپانس ضرور ملے گا خدا سے بھی اہل بیت سے بھی اور آپ مومنی سہتے ہیں السلام علیکم مجھے ضرور بتائی گا یہ ویڈیو میں اندر بہتر بنانے کے اور میں کیا کر سکتا ویڈیو پی سسکرائب کیجئے اور دبائی کے تاکہ آئیں تاکہ آئیں والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی میری پہنچ سکیں لبائے گیا حسین لبائے گیا امام ازبانہ اچھلا سلام ہوتا اللہ میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے مجھ پہنچ سکتا